نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التسبيح للرجال والتسفیق للنساء نماز اسلام کے اہم ترین احکامات میں سے ایک ہے جتنی اس کی اہمیت زیادہ ہے اتنی ہی اس پر محنت بھی ہونی چاہیے تو نماز کے طریقے کے بعد اب ہے اگر نماز میں کوئی غلطی ہو جائے کوئی صحب ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے نبی علیہ الصلاة والسلام کے فرامین اس میں سے پہلی حدیث وعن ابی حریدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التسبيح للرجال والتسفیق للنساء میں مردوں کے لیے سبحان اللہ کہنا ہے اور عورتوں کے لیے الٹے ہاتھ کی تعلی بجانا ہے یعنی اس میں یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے اگر جماعت ہو رہی ہو اور امام سے کوئی غلطی ہو جائے امام کوئی بات بھول جائے اس وقت اگر کوئی بندہ امام کو یاد کروانا چاہتا ہے تو وہ یہ کہیں سبحان اللہ اتنا کہنا کافی ہے اگر کوئی اور بات کرے گا تو کلام کرنے سے نماز چوٹ جائے گی اس کی لہذا سبحان اللہ کہیں صرف اور عورت جو ہے وہ الٹے ہاتھ کی تعلی تسفیق یعنی ایسے یہ بھی ٹھیک ہے ایسے یہ بھی ٹھیک اس طرح کریں الٹے ہاتھ سے تعلی بجائے جس کو امام سن کے سمجھ جائے گا کہ بھئی کوئی مسئلہ ہے کوئی غلطی ہوئی ہے غلطی ہوتی کس بنا پہ ہے ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا تم میں سے کوئی بندہ نماز پڑھنے آتا ہے اور صحیح طریقے سے وضو نہیں کرتا اس کا اثر امام پہ بھی پڑھتا ہے امام نماز بھول جاتا ہے یعنی گویا کہ امام اور مقتدی کا اپس میں اتنا تعلق ہے کہ مقتدی کے صحیح وضو نہ کرنے سے امام کی نماز پہ سر پڑھڑا ہوتا ہے اس لئے مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے طہارت کر کے وضو کر کے نماز کے لئے تشریف لائیں ہاں انسان بھول بھی سکتا ہے کبھی لازم بھی نہیں ہر مطبع یہی ہو اس کی دلیل دوسری حدیث وعن ابی حریدت رضی اللہ تعالی عنہ قال صل بنا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک دن نماز پڑھائی آپ تشہد بھول گئے درمیانی تشہد جو تھا وہ رہ گیا آپ سے آپ بھول گئے اسی طرح آپ کھڑے ہو گئے تو پھر آپ نے نماز میں آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے اسے بھی سمجھایا اگر تشہد رہ جائے تو سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے دو سجدے کیے جسے سجدہ صاحب کہا جاتا ہے دو سجدے کیے پھر آپ نے سلام پھیرا اور پھر نماز کے بعد فرمایا میں بھی تم جیسا ایک انسان ہی ہوں میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو تو لہذا فرمایا اگر تم میں سے کوئی بندہ نماز میں بھول جائے تو وہ دو سجدہ صاحب کر لے تو اگر نماز میں کوئی بندہ درمیانی تشہد بھول جائے اسے دو سجدے کرنے چاہئے اب اس میں نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ جو بندہ درمیانی تشہد بھول جائے اسے امام ہے اگر تو وہ ابھی کھڑا ہو رہا ہے تو بیٹھ جائے کس نے پیچھے سے سبحان اللہ کہہ دیا تو اگر وہ ابھی راستہ وہ ابھی مکمل کھڑا نہیں ہوا ابھی کھڑا ہو رہا ہے بیٹھنا تھا اس نے تشہد کرنا تھا غلطی سے کھڑا ہو رہا ہے کس نے سبحان اللہ کہہ دیا فوری بیٹھ جائے سجدہ صاحب تو پھر بھی کرنے کرنا ہے بول چکا ہے اور اگر وہ پورا کھڑا ہو چکا ہے تو پھر وہ کھڑا رہے کیونکہ اگلے رکن میں منتقل ہو چکا ہے پھر وہ کھڑا رہے دوبارہ واپس نہ بیٹھے یہ ہے درمیانی تشہد کے بارے میں آخری بات اگر یہی بات آخری تشہد کے بارے میں ہو کہ چار رکھتے پڑھ لیں امام نے اب اس نے بیٹھنا تھا غلطی سے وہ کھڑا ہو گیا پانچوی رکت میں تو پھر پھر وہ کھڑا ہو بھی چکا ہو تو نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ وہ بیٹھ جائے کیونکہ وہ زائد میں جا رہے اچھا اب آخری بات میں یہ بھی ایک بات شامل ہے اگر کوئی بندہ پیچھے سے بتاتا نہیں ہے کسی بندے کو پتا چل گیا ہے مثال دور پہ امام پانچوی رکت میں کھڑا ہو رہا ہے وہ شرماتا رہتا ہے سبحان لہے نہیں کہتا تو اس بندے کی نماز باطل ہو جائے گی وہ دوبارہ نئے سرے سے نماز پڑھے کیونکہ وہ جان بوچ کے نہیں بول رہا وہ جان بوچ کے پانچوی میں کھڑا ہو رہا ہے وہ سنت سے نکل رہا ہے اس کی نماز باطل ہو جائے گی ساری وہ دوبارہ ساری پڑھے گا اس لیے جس کو پتا ہو اسے بتا دینا چاہیے اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی تفیق کتاب فرمائے اللہ رب العالمین